سبھی شکشک ساتھیوں کو نمشکار آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا کے چلتے ابھی ہمارے پریشدے ویدیالیوں میں بچے نہیں آرہی ہیں لیکن بہت جل ہمارے ویدیالیوں میں بچے آنا سروح ہو جائیں گے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کخشہ نو سے بارہ تک کے بچوں کے لیے ویدیالیوں کے لیے کھلنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دو تین سبتہ بعد ہمارے لیے بھی آدیس آ جائیں اور ہمارے ویدیالیے بھی کھل جائیں جیسے ہی ہمارے ویدیالیے کھلیں گے تو ہمارے ویدیالیوں میں سپورٹیو سوپر ویجنہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا آپ کے ویدیالیے میں جلد ہی سپورٹیو سوپر ویجن کی ٹیم پہنچے گی جو آپ کے ویدیالیے کا نیرکشن کرے گی ویدیالیے کا نیرکشن آن لائن ہوگا پرینڈنا پورٹل کے مادیہم سے ہوگا جو بھی آپ کے سکول میں سوپر ویجن کرنے آئیں گے وہ ٹیبلیٹ کے مادیہم سے کریں گے اور سب آن لائن ہی ہوگا اس کے لیے آدیس جاری ہو چکے ہیں اور میں آپ کو تقسہ ایک سے پانچ تک کی کن کن بندوں پر چیکنگ ہوگی وہ سب اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ساتھیو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرا چینل جرور سبسکرائب کریں چلیے دیکھتے ہیں کن کن بندوں پر چیکنگ ہونے والی ہیں سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں ملٹیپل چوئس کے کوششن ہوں گے اس میں کرپیا اس ککسہ کا چینل کیجئے جس کا آپ اولوپن کر رہے ہیں یعنی کہ یہ کوششن ان کے لیے ہیں جو سوپر ویجن کرنے آئیں گے ہمارے یہاں پر ککسہ ایک دو تین چار پانچ یا ککسہ ایک اور دو ککسہ تین اور چار یا تین چار پانچ یا انی ہے تو یہاں پر انہوں کو ٹک کر دینا ہے کہ وہ کون تھی ککسہ کا سوپر ویجن کر رہے ہیں اس کے بعد اگلا کوششن ہوگا آپ کس وشائے کا اولوکن کر رہے ہیں ہندی گنیت انگریجی ہمارا پریویس یا انی ہے نمبر تین ہوگا کیا ککسہ میں پرنٹ ریچ سامگری کا پردرسن دیواروں پر کیا گیا ہے اس کے پھر جواب ہے سبھی سموچت سامگری کا پردرسن کیا گیا ہے نمبر ایک تو یہ بھی کلپ ہے اس کے اندر نمبر دو ہے سبھی سموچت سامگری کا پردرسن کیا تو گیا ہے پر بچوں کی درشتی اسطر پر نہیں ہے یعنی کہ وہ صحیح جگہ پر نہیں لگا ہوا ہے نمبر تین کچھ سموچت سامگری کا پردرسن کیا گیا ہے نمبر چار کچھ سامگری کا پردرسن کیا گیا ہے پر رہے ککسہ کی انروپ نہیں ہے نمبر پانچ کچھ سموچت سامگری کا پردرسن نہیں کیا گیا ہے تو ان میں سے کسی ایک پر وہ ٹک لگائیں گے تو آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں کہ آپ کو نمبر ایک پر ہی نسان لگوانا ہے اپنے ککسہ ککس کو ایسا بنائے کہ وہ نمبر ایک پر ہی نسان لگا کر جائیں اگلا کوششن ہوگا کیا سکسک پڑھانے کے لیے سکشن یوجنا کا اپیوک کر رہے ہیں یا سکشن یوجنا سکشک دوالہ تیار کی گئی بھی ہو سکتی ہے یا ساہیہ کس تقمی دی گئی بھی ہو سکتی ہے ہاں یا نہیں تو یہاں پر بھی وہ نسان لگائے گے اس کے آگے لگا ہے منڈیٹری یعنی کہ یہ ان کو جرور فلپ کرنے ہیں ان کو ان کوششنوں کا آنسر جرور دینا ہے اس کے بعد اور دیکھتے ہیں کون کون سے کوششن ہے اس میں اگلا کوششن ہے کیا سکشن یوجنا پارٹ یوجنا میں یہ ہے اس پشٹ ہے کیونکہ کون سے سکشن سمبندی پر اینام لرننگ آؤٹکم پر آدھارت ہے تو اس کا جواب ہے ہاں دوسرا جواب ہے نہیں تو اس پر بھی ان کو ٹک کرنا ہوگا اگلا ہوگا کیا یہ سکشن یوجنا سبھی ادھیگم اشتر کے چھاتروں کو دھیان میں رکھ کر تیار کی گئی ہے ہاں یا نہیں اس کے بعد نیچے دی گئے پرشنوں کا جواب کخصہ کا اولوپن کرنے کے بعد دیں اس پارٹ کے لئے شکشن دوارہ کس پرکار کی گتی ویدھی کی یوجنا تیار کی گئی ہے پتھن ابھیاز موکھک ابھیاز پاتھیا پستک کاری پستکا یا پھر انیے اگلا ہے شکشک سکشن پرکیریا میں کس سنسادھن کا پریوک کر رہے ہیں پاتھیا پستک آدھار سیلا موڈیول جھانا کرسن شکشک سنگرہ یا پھر شکشک مینیوال اگلا ہے کخصہ شکشک دوارہ پریوکت ٹیلم جیسے کہانی کی کتابیں آدھی شکشن پرکیریا میں سہیک ایوم پراسانگک ہیں ہاں یا نہیں یا پھر اس پاتھ میں کسی ٹیلم کی آوشکتہ نہیں ہے ان میں سے بھی ان کو چوز کرنا ہے کہ کہاں پر وہ نیسان لگائیں گے آپ کخصہ میں سیکھنے کے ماحول کا کس پرکار ورنن کریں گے ان کا جواب ہے کہ نمبر ایک سبھی بچے پتھن پاتھن میں ویست ہیں سہیزتہ سے سکشک اور پٹھی سہ پاتھیوں سے سوال جواب کر پاتے ہیں نمبر دو کیول کچھ ہی بچے کخصہ میں بڑھ کر بھاگ لیتے ہیں ادھکانز بچے کیول پوچھے جانے پر ہی پرشن کا اتر دیتے ہیں نمبر تین ادھکانز بچے پرشن پوچھنے میں ہچکی چاہتے ہیں اور ادھیا پک سے ڈرتے ہیں تو ان پرشنوں کا جواب وہ آپ کی کخشہ کا اولوکن کرنے کی بات دیں گے اگلا سوال ہے کخصہ میں سماویش کی شتیتی کیسی ہے اس کا اتر ہے جو وقل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھاتر ویبن ساماجک پرشن بھومی لنگ کے باوجود آپس میں کھل کر سیکھنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں کخصہ میں ویبن کارنوں سے کچھ بھیدباؤ کی بھاونہ دیکھی جا سکتی ہے جس کے کارن سبھی بچے آپس میں سہج روپ سے پڑھائی کے لیے بات چیت نہیں کرتے ہیں نمبر تین اس پر بھیدباؤ دیکھا جا سکتا ہے جیسے لڑکے لڑکیوں اور دیبیانگ بچوں کو الگ الگ بیٹھایا جا رہا ہے وہ یہ بھی دیکھیں گے کخصہ میں ساماجک کی اس کی استیتی کیسی ہے اس کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں لکھائیں اپشن فور اپلوڈنگ پکچر وہ اس کی فوٹو نکال کر بھی آپ کے کخصہ میں بیٹھنے کی بچوں کی استیتی کیسی ہے اس کا فوٹو نکال کر بھی اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اگلا ہے شکشک کخصہ میں کس پرکار کی پرشن پوچھ رہے ہیں شکشک کوئی پرشن نہیں پوچھتے شکشک کیول ایسے پرشن پوچھتے ہیں جس میں بچوں کو کیول ہاں یا نامیں اتر دینا ہے شکشک بچوں کی روچی بنانے کے لیے بیوین پرکار کی پرشن پوچھتے ہیں جس میں بچے اپنی رائے بناتے ہیں سکھائے گئے پاٹ سے سوال حل کرتے ہیں اور اپنے جیون سے سممند بناتے ہیں اگلا سوال ہے کخصہ میں کتنے پرتیزت چھاتر گتی ویدی میں پرتی بھاد کر رہے ہیں وہ پرشن پوچھ رہے ہیں شکشک کے یا کسی انیہ چھاتر کے پیچھے پیچھے دھورانے کو پرتی بھاگیتہ نہیں مانا جائے گا اگر چھاتر آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اسے بچوں کی پرتی بھاگیتہ نہیں مانا جائے گا پرتی بھاگیتہ مطلب یہ ہے آپ بچوں کو پڑھ رہے ہیں اور بیچ بیچ میں آپ بچوں سے کوشن کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں بچے اس کا جواب دے رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سہب بھاگیتہ تو اس کا جو بگلپ ہے یہ ہے پچاس پرسینٹ سے کم چھاتر پچاس سے اسی پرسینٹ کی بیچ میں چھاتر یا اسی پرسینٹ سے جادہ اس طرح سے اگلا ہے کخصہ میں چھاتر کس پرکار کی گتی بیدیاں کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں نمبر ایک ادھیکانس چھاتر کھالی بیٹھے رہتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور سکھشک کے نردیشوں کا انتجار کرتے رہتے ہیں نمبر دو ادھیکانس چھاتر شانتی سے بورڈ پر لکھی چیزوں کو اپنی کافی میں اتارتے ہیں اور کیول پوچھے جانے پر ہی اتر دیتے ہیں نمبر تین ادھیکانس چھاتر شکشک ایوم آپس میں بیچاروں کا آدان پردان کرتے ہیں پرشنوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ یہاں پر نمبر تین پر نسان لگوائیں کہ آپ کی کخصہ کا ماہول ایسا ہو جو آپ کے لئے سپر ویجن آئے ہیں آپ کے یہاں پر سپر وائزر آئیں گے جو بھی وہ تین پر نسان لگا کر جائیں اولا ہے کخصہ شکشک کخصہ انوروب شکشن کخصہ انوروب ادھگم استر پرابط نہیں کر پانے والے چھاتر کو اترک سمیں دے رہے ہیں نمبر ایک شکشک کخصہ انوروب ادھگم استر پرابط نہیں کر پانے والے چھاتر کو اترک سمیں نہیں دے رہے ہیں نمبر دو شکشک کخصہ انوروب ادھگم استر پرابط نہیں کر پانے والے چھاتروں کو سیمت اتیرک سمیہ دے رہے ہیں نمبر تین شکشک کقصہ انروب عدیگم اس طرح پر پر آپٹ نہیں کر پانے والے چھاتروں کو سمرپت اتیرک سمیہ بھی دے رہے ہیں اور کقصہ کے باقی سمیہ میں بھی انروب پرشن پوچھ کر ان کی پرغطی پر دھیان دے رہے ہیں تو آپ کا ماحول کقصہ کا ایسا ہو کہ وہ نمبر تین پر نسان لگائیں اگلا ہے سپورٹی سپرویجن پراتر میں دیارلو کے لئے چیک لیسٹ کقصہ کے کنی پانچ چھاتروں کو چن کر ان سے نمبر تین پرشن پوچھیں جیدی کقصہ میں ایک سے ادھیک کقصہ کے چھاتر ہیں تو ان میں سے کیول ایک کقصہ کے ہی چھاتروں کو چنیں پانچوں چھاتروں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلائیں اور سوال پوچھیں لیکی سموں میں آپ نے جس کقصہ کے چھاتروں کو چنا ہے بھے وگلپ چنیں آپ کو یہاں پر کوئی سی بھی ایک کقصہ کا وگلپ وہ چنیں گے جو آپ کے ہاں پر سوپروائی جرائیں گے کقصہ ایک کقصہ بھی ایک کے بچے کو آپ نے چنا ہے تو دیکھیں آپ ان کے لئے کیا سوال ہوں گے ایک سے ننجان میں تک کنی دس انکوں کو ایک پرشن پر لکھ لیں اور بچوں سے باری باری انہیں پہچاننے کو کہیں پانچ میں سے کتنے چھاتر پانچ یا پانچ سے ادھک سنکھیاوں کی سہی پہچان کر سکتے ہیں جیرو سے پانچ پانچ میں سے کتنے چھاتر پانچ سے کم سنکھیاوں کی سہی پہچان کر سکتے ہیں پانچ میں سے کتنے چھاتر ایک بھی سنکھیا کی سہی پہچان نہیں کر سکتے ہیں جدی کقصہ دو میں چھاتروں سے ایک انکھ کے لموت روپ میں جوڑنے گھٹانے کی بینہ حاصل کے پرشن پوچھیں ان پانچ چھاتروں میں سے کتنے چھاتروں نے سہی اتتر دیا ہے کقصہ تین چاتروں سے دو سے تین انکوں کی سنکھاو کو لموت روپ نے جوڑنے گھٹانے کے خاصل کے ساتھ پرشن پوچھیں ان پانچ چاتروں میں سے کتنے چاتروں نے صحیح اتتر دیا ہے کقصہ چار چاتروں سے دو سے تین انکوں کی سنکھاو کو گناہ کرنے کی پرشن پوچھیں ملٹیپل چوئس میں ہوگا ان پانچ چھاتروں میں سے کتنے چھاتروں نے صحیح اتر دیا ہے اس کے بعد کقصہ پانچ میں چھاتروں سے بھن انگوں کی سنکھیاؤں کو بھاگ کرنے کی پرشن پوچھیں پانچ پوچھتک سے پرشن لیے جا سکتے ہیں ان پانچ چھاتروں میں سے کتنے چھاتروں نے صحیح جواب دیا ہے اب باری آتی ہے ہندی کی کقصہ ایک کقصہ ایک کے اس طرح کے دو تین اکشتروں والے کنی دس سب Wirthų اور سبدوں کو ایک پرشن پڑھ لکھیں یہ ہم چھاتروں سے ایک ایک کر کے پڑھنے کو کہیں سبد پاٹھیا کچھ تک سے لیے جا سکتے ہیں کتنے چھاتر پانچ یا پانچ سے ادھک شبدوں کی سہی پہچان کر سکتے ہیں کتنے چھاتر پانچ سے کم شبدوں کی سہی پہچان کر سکتے ہیں اور کتنے چھاتر ایک بھی سبد کی سہی پہچان نہیں کر سکتے ہیں کخصہ دو چھاتروں سے کخصہ دو کے اسطر والے انوچھید کو پڑھنے کو کہیں انوچھید کرم قریب چالیش شبدوں کا ہو پاٹھیا پوشتک سے چون سکتے ہیں کتنے چھاتر انوچھید کو دھارا پروہ پڑھ سکتے ہیں 20 یا 20 سے ادھک سب پرتی میناٹ کتنے چھاتر انوچھید کو پڑھ سکتے ہیں پر دھارا پروہ نہیں 20 شب پرتی منٹ سے کم کتنے چھاتر بلکل بھی انوچھید کو پڑھ نہیں سکتے ہیں جیروں سے پانچ اس کے بعد ککسہ تین چھاتروں سے ککسہ تین کے اس طرح والے انوچھید کو پڑھنے کو کہیں انوچھید قریب پچاس سبدوں کا ہو پاٹھے پوچھتک سے آپ چن سکتے ہیں کتنے چھاتر انوچھید کو دھارا پروا پڑھ سکتے ہیں 30 یا 30 سے ادھک سبد پرتی منٹ کتنے چھاتر انوچھید کو پڑھ سکتے ہیں پر دھارا پروا نہیں 30 شب پرتی منٹ سے کم کتنے چھاتر بلکل بھی انوچھید کو پڑھ نہیں سکتے ہیں اور ککسہ چار میں چھاتروں سے ککسہ چار کے اس طرح والے انوچھید کو پڑھنے کو کہیں اور اس کے پشچات اسی پر آدھاری 4 پرشن پوچھیں انوچھید پاٹھے پوچھتک سے چنے جا سکتے ہیں کتنے چھاتر انوچھید پر آدھاری 3 اتوا 3 سے ادھک پرشنوں کے اتر سہی دے سکتے ہیں کتنے چھاتر انوچھید پر آدھاری 3 سے کم پرشنوں کے اتر سہی دے سکتے ہیں اور کتنے چھاتر ایک بھی پرشن کا اتر نہیں دے سکتے ہیں کتنے چھاتر انوشید کو بلکل نہیں پڑھ سکتے ہیں اب ککسہ پانچ چھاتروں سے ککسہ پانچ کے اسطر والے انوشید کو پڑھنے کو کہیں اور اس کے پسچات اسی پر آدھاری چار پرشن پوچھنے ہیں انوشید پاٹھے پوچھتک سے چون سکتے ہیں کتنے چھاتر انوشید پر آدھاری تین یا تین سے ادھک پرشنوں کے اتر صحیح دے سکتے ہیں اور کتنے چھاتر انوشید پر آدھاری تین سے کم پرشنوں کے اتر صحیح دے سکتے ہیں کتنے چھاتر ایک بھی پرشن کا اتر نہیں دے سکتے ہیں اور کتنے چھاتر انوشید کو بلکل بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں بھاگ نمبر تین سیکشنک کاریوکرموں کا انوپالن دیدیا اللہ کے سبھی شکشکوں سے باتچیت کرنے کے بعد نیچے دے گئے پرشنوں کا اتر دیں کیا سبھی ادھیاپک پرینہ لکشے سے اوگت ہیں ہاں یا نہیں نمبر دو پر ہے کیا سبھی ادھیاپک پرینہ سوچی سے اوگت ہیں ہاں یا پھر نہیں کیا سبھی ککشاؤں میں پرینہ تعلی کا چسپا کی گئی ہے یا پرتک چھاتر کے لیے نیمیت روپ سے بھری جاتی ہے ہاں سبھی ککشاؤں میں پرینہ تعلی کا چسپا کی گئی ہے یا پرتک چھاتر کے لیے نیمیت روپ سے بھری جاتی ہے نمبر دو پر نہیں نہیں سبھی ککشاؤں میں پرینہ تعلی کا چسپا نہیں کی گئی ہے یا پرتک چھاتر کے لیے نیمیت روپ سے نہیں بھری جاتی ہے نمبر تین پر پرینہ تعلی کا ویدیاللہ میں ابھی نہیں پہنچی ہے تو یہ ان کے بھاگ تین کیوں ہو گئے اس کے بعد کیا پریڑنا لکشہ ایم پریڑنا سوچی سبھی کخشاؤں میں چسپا کی گئی ہے ہاں یا پریڑنا سوچی اور پریڑنا لکشہ کے ابھی ندیاللے میں نہیں پہنچے ہیں اگلا ہے کیا ادھیاپک دکھشا ایپ پر پنجکرت ہے ایم اس کا نیمیت انپیوگ کر رہے ہیں ادھیاپکوں سے پرشن کیجئے کہ انہوں نے دکھشا ایپ پر کیا سامنگری دیکھی ہے کیا وہ یہ دکھا سکتے ہیں کہ میں کس کورس کو دکھشا ایپ پر کر رہے ہیں جدی ایسا ہے تو درج کریں اس کا بھی جواب ہاں اور نہیں میں ہے اگر آپ کر رہے ہیں آپ پنجکرت ہے تو وہاں کر کے جائیں گے اور اگر نہیں ہے تو نہیں پر کر کے جائیں گے اگلا ہے کیا ادھیاپک شکشن سنگرہ موڈجل کا نیمیت اپیوگ کر رہے ہیں ادھیاپک سے پرشن کیجئے اور ساجہ کریں کہ انہوں نے شکشن سنگرہ موڈجل سے کیا سیکھا ہے اس کے آدھار پر اترحیتو وکلپ کا چین کیجئے ہاں سبھی ادھیاپک شکشن سنگرہ کا نیمیت اپیوگ کر رہے ہیں نہیں سبھی ادھیاپک شکشن سنگرہ کا نیمیت اپیوگ نہیں کر رہے ہیں نمبر تین شکشن سنگرہ ویڈیاللہ میں ابھی نہیں پہنچا ہے اگلا ہے کیا ادھیاپک جیانا کرسن موڈل کا نیعمت اپیوک کر رہے ہیں ادھیاپک سے پرشن پوچھے اور ساجہ کریں کہ انہوں نے جیانا کرسن موڈل کے کن سکشن تقنیکوں کو اپنایا ہے اس کے آدھار پر اتر وکل کا چین کیجئے اس کا بھی جواب ہاں میں اور نہیں میں ہوگا اور یہ کیا ہے کہ جیانا کرسن موڈل ابھی بدیاللہ میں نہیں پوچھا ہے اگلا ہے چاہاں جیانا کرسن موڈل کا نیعمت اپیوک کر رہے ہیں ادھیا پک سے پرشن کریں اور ساجہ کریں کہ انہوں نے آدھار سلہ موڈیول سے کن سکشن تقنیقوں کو اپنایا ہے اور اس کے آدھار پر اتر ہے تو وکلپ کا چین کریں ہاں اور نہیں نمبر تین پر ہے آدھار سلہ موڈیول دید جالے میں نہیں پہنچا ہے اگلا ہے چاہ شیکسی کلینڈر کے آدھار پر پارٹھے حرم پورا کیا جا رہا ہے اس کا بھی جواب ہاں اور نہیں میں دیا جانا ہے اگلا ہے چاہ پستکالیے ریڈنگ کورنر کا بچوں دوارہ نیمیت پریوک کیا جا رہا ہے ہاں نہیں اور دوسرا تیسرا ہے ودیالے میں کوئی پستکالیے ریڈنگ کورنر نہیں ہے اگلا ہے کیا ودیالے میں ویبھاگ دوارہ ساجہ کی گئی سمیں سارنگا پالن کیا جا رہا ہے ہاں نہیں کیا ادھیا پک راج پریوجنا کاریالے دوارہ پر چاریت سوچناؤ ایم سیکشنک سامگری کو وارسپ گروپ کے مادے ہم سے نیمیت گرہن کر رہے ہیں ہاں یا پھر نہیں ودیالے کے سبھی ادھیاپکوں سے بات کرنے کے بعد نیچے دی گئے پرشنوں کا اتر دیں ودیالے میں کل سکھ سکھوں کی سنکھا مہیلہ کتنے ہیں پرش کتنے ہیں بھرمن کے دوران سکھ سکھوں کی بھوتک اپستیتی کتنے مہیلہ اپستیت ہیں کتنے پرش اپستیت ہیں اگلہ ہے کہ یدی ادھیاپک انوپستیت ہیں تب ان کے انوپستیت ہونے کا پرموک کارن کیا ہے بھاگیا کاریہ ہے تو آقسمی کا اوقاس اپارجی توقاس ماترت اوقاس چکتی اوقاس چائلڈ کے لیو انی اوقاس یا پھر کوئی سوچنا نہیں ودیالے میں کل کتنے ودیارتی پنجی کرت ہیں بالک کتنے ہیں بالکہ کتنے ہیں اور کل ٹوٹل ودیالے میں کل کتنے ودیارتی اپستیت ہیں آج بالک کتنے ہیں اور بالکہ کتنے ہیں کل ٹوٹل اس طرح سے اس کے بعد ہیں جو ودیارتی انوپستیت ہیں ان کے انوپستیت ہونے کا پرموک کارن کیا ہے گھریڈی کاریوں میں مدد گھر میں بھائی بہن کی دیکھال گھریڈوں میں وسائی میں مدد مجدوری سواستہ سمبندی کارن گھر سے اسکول کی دوری ادھیک ہے اسکول جانے کی پابندی اسٹھانیا اتصاو یا پھر ایشتھائی پرواسن فصلوں کی کٹائی بوائی ماتا پیتا یا گھر کے سدسے کی بیماری دستداری میں ویجٹ یا کوئی انیہ کارن یدی اپستیتی پچاس پرسینٹ یا اس سے کم ہے تو اس میں صدار لانے کے لیے چاہ کاریا یوجنا بنائی گئی ہے ہاں یا نہیں چاہ سکسکوں کی مددی ہیں کاریا بھی بھاجن کر دیا گیا ہے ککسی بھاجن کر دیا گیا ہے ہاں یا نہیں چاہ ویدیالنے میں پراتھنا سباقہ اویجن نیمت کیا جا رہا ہے ہاں یا نہیں کیا ویدیالنے میں گت مہا شکسک ابی بھاوق بیٹھا پی ٹی ایم کا اویجن کیا گیا ہے شکسک ابی بھاوق بیٹھا ریجسٹر میں درج بیٹھا منٹس کا اولوکن کریں ہاں یا پھر نہیں بالکائیں نیمت ویدیالنے آئیں اس کے لیے ویدیالنے دوارہ کیا پریاز کیا جا رہے ہیں یہ آپ کو لکھ کر بتانا ہوگا کیا ویدیالنے میں بیسیس آویجتہ والے چھاتر دیویانگ چھاتر ادھیان رد ہیں ہاں یا نہیں کوششن نمبر بارہ میں ہاں کا جواب دیتے ہیں آپ ہاں ہمارے ویدیالنے میں دیویانگ جن ہیں تب آپ کو یہی بتانا ہوگا کیا سمر سے ویستہ کی انترغت ان کا پنجیرن کیا گیا ہے اور کیا ویدیالنے دوارہ اس سنبند میں اپلو پاتھیں چرے کا پالن کیا جا رہا ہے ہاں یا پھر نہیں کیا ویدیالنے میں کھیل سامانگری اپلبد ہے یہ نیمت اپیو کی جا رہی ہے ہاں نہیں ویدیالنے میں کھیل سامانگری اپلبد نہیں ہے اس کے بعد کیا چھاتروں کیوں اچھی گنمت تکہ مدیان بوجن پرتیزن دیا جا رہا ہے ہاں یا پھر نہیں بھرمن کے دوران ایم ڈی ام گرینڈ کرنے والے بچوں کی سنگیہ بالہ کتنی ہے اور بالکہ کتنی ہے بھرمن کے دوران پچھلے تین دیوست میں ایم ڈی ام گرینڈ کرنے والے بچوں کی سنگیہ پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن کیا ادھیاپکوں کو بلوک کاریالیے سے سموچت سیکشنک سہجو ملتا ہے ہاں یا نہیں کیا سبھی ادھیاپکوں کے لیے اوقاس سنسوطیتی پرکیریہ اون لائن ہے ہاں نہیں پردھان ادھیاپک کی لیڈر سپخہ آخران کیا ہے یہ آپ کو لکھ کر بتائیں گے وہ کیا ویڈیالیہ کی اوستھاپنا سویدھائیں سنتوش جنک ہیں ہاں نہیں کتنے پرتشت بچوں کو وارس اپ دوردرسن ریڈیو سے سیکشنک سامغری پرابت ہو رہی ہے اسی پرسینٹ سے جادہ پچاس سے اسی پرسینٹ یا پچاس پرسینٹ سے کم کیا مہینے میں کیا ایک مہینے سے ادھیاپک کوئی شکشک نلمبیت ہے ہاں نہیں پردھان ادھیاپک کی انسار ان کے ویڈیالیہ کو پریرک ویڈیالیہ بننے میں کتنے مہینے لگیں گے چھ مہینے بارہ مہینے اٹھارہ مہینے چوبیس مہینے کوئی انیہ ٹپ پنی ہو تو وہ یہاں کریں گے ابھی بھاوکوں کی پرتی کے لیاء کم سے کم ساتھ ابھی بھاوکوں سے باتچیت کریں جس میں دو ایس ایم سی کے سدستیاں ہیں کیا آپ کا بچہ خسی خسی سکول جاتا ہے ہاں نہیں کیا آپ بچہ کی پڑھائی سنتوشت ہے ہاں نہیں جدی بچہ پڑھائی میں کمجور ہے تو کیا سکھشک الگ سے سمیہ دے کر سکھاتے ہیں ہاں نہیں کیا بچوں کو نیمیت روپ سے گرہ کاریہ دیا جاتا ہے ہاں نہیں کیا سکھشک ویڈیالیہ کھلنے سے پورو آ جاتے ہیں اور ویڈیالیہ بند ہونے کے جاتے ہیں ہاں نہیں پردھانہ دیاپک اور سکھشکوں کی پریاس کرنے پر بھی ابھی بھاگا کچھ لب نہیں ہے تو ساتھ یہ تھی کقسہ ایک سے پاس تک کی چیک لسٹ جن بندوں پر آپ کے ویڈیالیہ کا سوپر ویژن کیا جانا ہے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے آپ لائک کریں اپنے انیہ میتروں کے ساتھ سیئر کریں ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا دن شبہ